جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے جاتے ہیں کہ جی بچہ روزانہ صبح اٹھتا ہے اور غسل کرتا ہے اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں تو آج کل آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہیں رات کو دیر تک بچے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ترہ ترہ کی ویڈیو فوٹو ڈرامیں فلمیں گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں پھر وہی خیالات خراب ہوتے ہیں تو نوجوان بچوں کو احتلام شروع ہو جاتا ہے اسی طرح بعض کو پشاب کے بعد یورن کے بعد جو ہے وہ لیسدار منی کے قطرے آتے ہیں جس کو جریان کہتے ہیں جریان کا مسئلہ ہوتا ہے پھر بعض کی منی اتنی پتلی ہوتی ہے کہ ان کی ٹائمنگ نہیں ہے تو منی کو گاڑا کرنے کے لیے جریان سے بچنے کے لیے اور احتلام سے بچنے کے لیے یہ تین چار چیزوں کے لیے ایک صفوف بنا کے آپ گھر میں رکھ لیں یہ زبری چیز ہے بے ضرر ہے آسان ہے اور آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو بعض دعائیاں ہیں بہت اچھی ہیں تو باز ایکسپینسیب ہوتی ہیں اور ہر آدمی نہیں یام پونٹ سکتا جو بچارے آتے ہیں علاج کے لیے یا دعائی مگواتے ہیں بروڈ کنٹری سے یا دوسری جگہ سے ان کو تو ہم بیج دیتے ہیں جو دعائی نہیں مگواتے سکتے نہیں آسکتے وہ چھوٹے موٹے ٹوٹ کے اور نسرے سے گھر بیٹھے فائدہ اٹھا کے ہمارے لیے دعا تو کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ستاور آپ کو پنساری سے مل جائے گا ستاور لے لیں ایک چھٹانک یعنی پانچ تولے موسیلی سفید لے لیں پانچ تولے موسیلی سیاہ لے لیں پانچ تولے سالب مصری لے لیں پانچ تولہ اور سالب پنجا لے لیں پانچ تولہ ان پانچ چیزوں کو آپ نے ملا کے اس میں آدھا کلو آپ نے کوزہ مصری ملا دنی ہے یہ پنساری سے چیزیں آپ کسی بھی اتار سے پنساری سے لے کے ان کو پیس کے کوچھان کے رکھ لیں چیزیں خالص ہوں خالص چیزیں ہوں گی آپ کو فائدہ ہوگا یہ صفوف گھر میں رکھ لیں ایک بڑا کھانے کا چمچ یعنی چاول کھانے والا چمچ صبح نہار مو ایک گلاس دودھ کے ساتھ لینا ہے یہ اتنا سا جو آپ نے مرکب بنانا ہے یہ تقریبا آدھا کلو تین پہو بن جائے گا اس مرکب کو آپ نے جب ختم کرنا ہے آدھا جب آپ کھا لیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا لیکن آپ اس کو ختم کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو مستقل یہ فائدہ دے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفای کام لاجلہ مستمرہ عطا فرمائے باخر دعوانان الحمدللہ